اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدن الصراط المستقیم تو یہ چند آیات تھیں جو سورہ توبہ میں مشرقین کے بارے میں بیان کی گئی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب کے بارے میں اس سورت کے اندر کیا مزامین ملتے ہیں اور بالقصوص آیت نمبر 29 سے لے کر آیت نمبر 34 تک تو آیت نمبر 29 اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ مغربی دباؤ کے تحت خود ہمارے اپنے ملک میں اس آیت کو انٹرمیڈیٹ کے نساب سے نکال دیا گیا تھا تو یہاں فرمایا گیا ہے قاتل اللہ لیمینون باللہ ولا بالیوم الاقر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسول وَلَا يَدِينُونَ دِينَ لَقْبِنَ اللَّذِينَ اُطُلْ كِدَا حَتَّى يُوْتُلْ جِزْيَتَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ سَاغِرُونَ یہاں سورة التوبہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے خاندان کی دونوں شاقوں سے جہاد کا حکم دیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کے صحیح وارث ہیں حضرت ابراہیم کے خاندان کی ایک شاق بنی اسرائیل گمراہ ہو کر یہودی اور عیسائی بن گئی اور حضرت ابراہیم کے خاندان کی دوسری شاق گمراہ ہو کر بدھ پرستی میں مبتلا ہو گئی اور وہ مشرقین مکہ ہو گئی دونوں سے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے تو آیت نمبر انتیس میں کہا گیا ہے قاتل اللذین لا يؤمنون باللہ ولا بالیوم العقر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسول ولا يدینون دین اللق من اللذین اوت القتاب جب تک وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ نہیں دیتے اور چھوٹے بن کر نہیں رہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو ہجری میں تیس ہزار صحابہ کو لے کر روم کی طرف شمال کی طرف مارچ کیا لیکن رومی مقابلے کے لیے نہیں آئے بیس دن تک آپ تبروک میں ٹھہرے رہے اور وہاں اطراف و اکناف میں جو قبائل رومیوں کے ماتحت تھے اور ان میں سے کچھ عیسائی بھی تھے ان سے جزیہ کا مہدہ کیا اور پھر آپ مدینہ واپس لوٹ آئے اب سوال یہ ہے کہ ان کے خلاف کیا فرد جرم ہیں اہل کتاب کے خلاف فرمایا گیا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ کی ذات میں یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو آیت نمبر تیس میں کہا گیا تو یہ ان کے خلاف فرد جرم ہے کہ دیکھا دیکھی اور سنا سنی انہوں نے یہ عقیدہ اختیار کر لیا ہے پرانی قوموں سے سن کر اور یہ اللہ کے اوپر جھوٹ ہے یہ باتیں ان کی ہونٹوں سے نکلتی ہیں اللہ کی ان پر لانت ہیں اور یہ توہید کے بعد میں کس طرح الٹے پھرائے جا رہے ہیں آیت نمبر اکتیس بھی بہت اہم ہے اس میں کہا گیا مشرقین جو اہل کتاب کے اندر تھے ان کے شرک کی نویت کیا تھی ایک تو شرک فضاد تھا کہ حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا دوسرے یہ زہمت نہیں کرتے تھے کہ تورات اور انجیل کو دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالی نے کس چیز کو حلال و حرام ٹھہرا ہے بلکہ یہ اپنے علماء اور رہبان کے فتحوں پر انحصار کرتے تھے ڈبل چک نہیں کرتے تھے اور علماء اور رہبان ان کو انہوں نے خدا بنا لیا تھا تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے بدپرست تھے حاتم تائی کے بیٹے اور پھر بعد میں عیسائی ہو گئے تھے اور پھر بعد میں مسلمان ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس آیت کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آرہا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے انہوں نے اپنے احبار کو اپنے علماء کو اور اپنے رہبان کو اور تاریخ الدنیا فقیروں اور درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا ایسا تو انہوں نے نہیں کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہاں رب بنائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے علماء اور رہبان کے حلال و حرام کو حرام ٹھہرا لیا یہ دیکھنے اور جانچنے اور پرکھنے کی زحمت گوارہ نہیں فرمائی کہ فی الواقع تورات میں اس کو حرام یا حلال کیا گیا تھا یہ نہیں حالانکہ انہیں حکم یہی دیا گیا تھا ایک اللہ کی اطاعت کریں ایک اللہ کے حلال و حرام کو تسلیم کریں لا الہ الا اس کے علاوہ کوئی آثورٹی نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے وہی حاکم ہیں وہی شارے ہیں وہی حلال و حرام کا حکم دیتا ہے سبحانہو اما یشرکون تو جس قسم کا بھی یہ شرک کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت پاک ہے سورة التوبہ میں مشرقین کا ذکر ہوا اور اہل کتاب کا ذکر ہوا کہ ان دونوں گروہوں کے خلاف مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے اب اس سلسلے کی مزید گفتگو انشاءاللہ ہم اپنے اگلے اپیسوڈ میں آپ کی خدمت پر رکھیں گے اس وقت تک کے لیے خلیل و رحمان چشتی کو اجازت دیجئے والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم